الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام پران اینڈ سائنس سیریز کے تحت آج جو سبجیکٹ لے رہے ہیں وہ ہے بوٹنی اور خیم ہے فروٹ رائپننگ السائن آف کورڈ یعنی میوے کا پکنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ٹاپکس کو ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے پارس آف اپلاور ریوائز کرتے ہوئے ہیں اس کے فٹیلائزیشن کو مختصر دیکھیں گے چونکہ فلاور کے فٹیلائزیشن سے ہی فروٹ فارم ہوتا ہے اور فروٹ فارم ہونے کے بعد رائپننگ اور فروٹ پر توجہ دیں گے یعنی میوے کے پکنے کے پروسس پر پروسس دو خسم کا ہوتا ہے کلائمائٹرک فروٹ رائپننگ اور نون کلائمائٹرک فروٹ رائپننگ آخر میں قرآن کے ویوز دیکھتے ہوئے اپنی بات کا اختتام ایک فائنل ووٹ سے کریں گے پارس آف اپلاور میں ہم فلاور کے جنڈر ڈیفائن کرنے والے پارٹ پر غور کریں گے ایک ہے سٹیمن جس میں فیلمنٹ اور آنثر ہوتا ہے اس طرح سے کئی سٹیمنٹ ہوتے ہیں فلاور میں سارے کے سارے میل پارٹ کہلائیں گے اور سنتر پر جو ہے وہ فی میل پارٹ ہے اوپر کا حصہ اسٹیگما کہلاتا ہے بیچ میں جو ہے وہ اسٹائی کہلاتا ہے اور اس کا اختتام اووری پر ہوتا ہے اووری کے اندر اویولز ہوتے ہیں جو فٹیلائز ہونے کے بعد بیج بنتے ہیں اور جو اووری ہے وہ فٹیلائزیشن کے بعد فروٹ کی شکل لیتی ہے یعنی میوے کی شکل لیتی ہے فٹیلائزیشن اس طرح سے ہوتا ہے ایرگر پر پولن گرینز ہوتے ہیں جب یہ پولن گرینز کسی طرح سے سٹیگما تک پہنچتے ہیں تو ایک راستہ بناتے ہوئے پولن ٹیوب کے ذریعے سے وہ اووری تک پہنچتے ہیں اور اوویولز کو فٹیلائز کر دیتے ہیں جیسے ہی فٹیلائزیشن پروسس ہوتا ہے آئیستہ آئیستہ اووری فروٹ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور اوویولز کی شکل لیتے ہیں یہ اینیمیشن دیکھیں یہاں پر اووری کے بیچ کا حصہ ہے دیچے اوویولز ہیں اوپر سے ایک پولن گرین پولن ٹیوب کے ذریعے سے اووری تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک اوویولز کو وہ فٹیلائز کرتا ہے اور ایک بیچ یcoon ایک سیڈ فارم کرتا ہے اس طرح سے اگر سارے ovules fertilize ہو جائیں تو سارے ovules seeds میں بدل جاتے ہیں اس process کو کہیں گے fertilization یہاں دیکھیں سارے ovules seeds میں transform ہو رہے ہیں fertilization کے بعد اور flower کا bottom part میوے کی شکل لینا شروع کرتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ پک جاتا ہے یہاں پر چند مثالیں دیکھیں گے flower to fruit کے یعنی ہر fruit پہلے flower کی شکل میں ہوتا ہے پہلی مثال دیکھیں انار کی اور دوسری مثال دیکھیں cherry کی کہ پہلے flower ہے پھر آہستہ آہستہ وہ cherry بن لیا اور تیسری مثال ہے strawberry کی کہ کس طرح سے پھول fertilize ہونے کے بعد آہستہ آہستہ strawberry کی شکل لے لیا اور پک گیا اب فوکس کرتے ہیں fruit ripening پر fruit ripening کا جو process ہے اس کو senescence کہتے ہیں senescence ایک ایسا state ہے جس میں fruit آہستہ آہستہ develop ہوتا ہے اور پکنا شروع ہوتا ہے اور یہ process irreversible ہوتا ہے اور کئی طرح کے internal processes پر مبنی ہوتا ہے اور جب fruit پکتا ہے تو اس میں کئی changes آتے ہیں مثال کے طور پر color کا change texture یعنی اس کا look جو ہے وہ بدل جاتا ہے taste میں فرق آتا ہے یعنی مذاق تک بدل جاتا ہے اور اس کا جو flavor ہے aroma اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے fruit میں basically دو ہوتے ہیں climatic and non climatic جو climatic fruits ہیں وہ درخ سے توڑنے کے بعد بھی پکائے جا سکتے ہیں اور جو non climatic fruits ہیں وہ درخت پر ہی پکتے ہیں 1920s میں kid and west نام کے یہ دو سائنزانوں نے یہ discover کیا کہ fruit جب پکنے کے process میں رہتا ہے تو اس کا cell respiration بہت تیز ہو جاتا ہے اور خاص طور پر یہ climatic fruits میں ہوتا ہے climatic fruits میں ایک اور خاص بات ہے کہ یہ fruits کے پکنے کے process میں etheline نام کی gas produce ہوتی ہے جو fruit کو پکنے میں مدد دیتی ہے اور جیسے یہ etheline produce ہوتا ہے respiration تیز ہونے کے ساتھ میوہ بہت تیزی سے پکنے کی جانب چاہتا ہے یہ discover ہونے کے بعد کئی لوگ میوے کو درخ سے توڑ لیتے ہیں اور بڑے بڑے chambers میں رکھ کر etheline gas انگو پروولٹ کرتے ہیں تاکہ میوے کا پکنا بہت تیز ہو جائے اس طرح سے کم وقت میں میوے کو پکانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے جو etheline سے پکنے والے میوے ہیں ان میں ایپل ہے یعنی سیب بنانا ہے ٹومیٹو ہے مینگو ہے اور بہت سارے میوے بھی ہیں یہاں دیکھیں ripening of ٹومیٹو اس طرح سے ہرے ٹامٹے آہستہ آہستہ آرنگ ہو رہے ہیں اور لال بندے جا رہے ہیں اس طرح سے وہ پکتے ہیں اور جو آلریڈی پکا ہوا ٹامٹا ہے وہ دیکھیں کہہرہ لال ہو رہا ہے اور پھر وہ سڑنا شروع ہوتا ہے اور موت کے موں میں چلا جاتا ہے اس کو ہم ایک فلو چارٹ سے سمجھائیں گے انڈرائی پھروٹ جو ہے وہ ایتھلین پروڈیوز کرتا ہے جب اس کو پکنا ہوتا ہے اور یہ ایتھلین گیس میڑے سے جینز کو ٹرن آف اور ٹرن آن کرتی ہے اور اس طرح سے جینز کا ایک نیا پیٹن کریٹ ہوتا ہے جو کئی خصم کی انزائیمز کو پروڈیوز کرتا ہے اور یہ انزائیمز پارٹ آف فروٹ کو چینج کرتے ہیں جسا ہم نے بتایا کہ ان میں کلر، ٹیکچر، فلیور اور بہت سارے فیچرز چینج ہوتے ہیں ریزلٹ اینٹ ایک رائپننگ فروٹ ہوتا ہے یعنی پکتا ہوا میوہ یا پکا ہوا میوہ اس طرح سے اگر پکے ہوئے میوے کو کنزیوم نہ کیا جائے استعمال نہ کر لیا جائے تو یہ پروسس ریپیٹ ہوتا ہے یہاں تک کہ پکا ہوا میوہ سر جاتا ہے یہاں دیکھیں نون کلیمیٹرک فروٹ یہ ایسے فروٹ ہیں جو ایتھلین سے نہیں پکتے ہیں بلکہ ان کے پکنے کا آمیتھرڈ بلکل الگ ہوتا ہے اور نہیں ان کا سیل ریسپریشن پکنے کے دوران بڑھتا ہے اور اگر ان کو درخ سے توڑ کر چیمبرز میں رکھ کر کہ ایتھلین گیاز بھی پروائیٹ کریں تب یہ نہیں پکیں گے ایگزامل سار سیٹرس فروٹس گریپس سٹرابیری ایکسیکٹرہ یعنی کھٹے میوے مثال کے طور پر موسم بھی سنگترہ نیمبو وغیرہ اور گریپس یعنی انار سٹرابیری اس کی مثالیں ہیں یہاں دیکھیں چیریز کس طرح سے پک رہے ہیں کنزیومی بھی ہوتے ہیں کنزیوم ہونے کے خابل اگر کنزیوم نہ کیا جائے تو وہ ضرورت سے زیادہ پک کر پھر خراب ہونے لگتے ہیں نون کلیومیٹرک فروٹس کا جو رائٹنگ پروسس ہے وہ بہت بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے یاد ریکھیں دنیا میں کئی قسم کے میوے ہیں ترکاریاں ہیں اناج ہیں اور ہر میوے ہر ترکاریاں ہر اناج میں کئی ورائٹیز ہوتے ہیں تو ان کے پکنے کے پروسس بھی ڈیفرینٹ خسم کے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں یہاں تک کہ کئی ریسرچرز اس پر پی ایس ڈ ڈ ڈ ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور کئی سکولرز اس پر ابھی ریسرچ کر رہے ہیں چونکہ اس کے اندر جو جنیٹکس ہوتے ہیں اس پروسس میں وہ بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور پروسس خود اتنا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتے ہیں جو اسکولرز کو اپنے پی ایس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ گری لینے کے لئے کافی ہو جاتے ہیں یہاں پر ان کامپلیکیشنز کو سمپلیفائیڈ کر کے بتایا گیا ہے دیکھیں کئی انزائنز اور کئی آسٹس ایسے ہوتے ہیں جو میوہوں کو پکنے میں مدد دیتے ہیں ان میں جو جیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں جو فریکونٹلی اپنا پرفارمنس دکھاتے ہیں وہ یہاں بتایا گئے ہیں اس میں ایک ہے آئی ڈ 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 یعنی ایک ہے سوکوز اور ایک ہے جیس منک ٹ ای ڈ ڈ ہوتا یہ ہے اسٹا اسٹا جب میوہ پک جاتا ہے تو میوے کو پھر سڑنے سے روپنے کا کام IAA ہی کرتا ہے JAA signaling اور بہت سارے enzymes میوے کو اس کا color, اس کا texture, اس کی خوشبو اور اس کا taste لینے میں مدد دیتے ہیں یہ تو میں نے مقتصرن بیان کیا ہے صرف strawberry کے لیے اس طرح کے processes ہر میوے کے لیے ہوتے ہیں جو non-climetric ہوتے ہیں دیکھیں قرآن میوے کے پکنے کے سلسلے میں کیا کہتا ہے fruit ripening or sign of God یعنی میوے کا پکنہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْئِمْ فَأَخْرَجْنَا مِنُوا خَزِرًا مِنُوا خَزِرًا مِنُوا حَبَّم مُتَرَاكِبًا وَمِنَ الْنَخْلِ مِنْ تَلْعِخَا قِنْوَانُ دَانِيَتُونَ وَجَنَّاتٍ مِنْ آَنَابِمْ وَالزَّيْتُونَ وَرُمَانَ مُتَشَابِحًا وَغَیْرَ مُتَشَابِحًا میں نے ریٹ میں فوکس کیا ہے آیت کے اس فریز کو جس پر ہم کو فوکس کرنا ہے تجمع دیکھتے ہیں اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر فسم کی نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاق نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چاہے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچے میں سے خوشے ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باق اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو ان میں بھی دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھل جب پھلتا ہے اور پکتا ہے تو ان کے پھلنے پھوننے میں ان کے پکنے میں غور کرو چونکہ ان میں دلائل ہیں ایسے بندوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں یعنی ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے میوے اناج ترکاریاں پیدا کرنا بساطے خود یہ ایک نشانی ہے پھر ہر میوے کے پکنے میں نشانی ہے چونکہ مختلف میوے مختلف ترکاریاں مختلف اناج کے پکنے کے پروسس بھی مختلف ہیں تو ہر میوہ ہر ترکاری ہر اناج کے پکنے میں بھی ایک نشانی ہے اسی لئے من جملہ کئی نشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لفظ آیات استعمال کیا ہے یعنی کئی نشانیاں ہیں کوئی ایک نشانی نہیں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی لئے وہ باپ پیدا کیے جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو نہیں چڑھائے جاتے ہیں یعنی انگور کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے میووں کی طرف اشارہ ہے جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور خجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے مشابہ اور جدہ جدہ بھی ہیں یعنی میووں میں اللہ تعالیٰ کی ورائیٹس کا ذکر کرتے ہیں ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور جس دن اسے کاٹو اس کا حق ادا کرو اور بیجا خرش نہ کرو بے شک وہ بیجا خرش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی جس دن بھی ان کی فصل کو کاٹا جائے ضرورت من لوگوں کو غربہ اور مساکین کو ان کا حق دیا جائے اور خضر خرشی نہ کی جائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہاں دیکھیں چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے مختلف میووں میں ورائیٹس کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر جو تصاویر ہے بس وہ کسی ایک ملک کے چند ورائیٹس کی مثال ہے نیچے بھی کسی ملک کے چند ورائیٹس کی مثال ہے یعنی ایک ایک ملک میں اس سے زیادہ ورائیٹس انار کے موجود ہوتے ہیں یہاں بھی کسی پرٹیکلر کنٹری کے انار کے اخسام بتائے گئے ہیں اخسام کی یہی لیمیٹ ہو یہ ضروری نہیں بس چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں یہ ہندوستان میں ہونے والے اناروں کی مثال ہے اس طرح سے انگور کے بھی کئی ورائیٹس ہوتے ہیں یہاں افغانستان کے انگور کے چند ورائیٹس بتائے گئے ہیں لیک پر دیکھیں کسی ایک ملک کے چند ورائیٹس ہیں تو رائیٹ پر کسی دوسرے ملک کے چند ورائیٹس ہیں انگور کے یہاں پر انگور کے چند ورائیٹس ہیں کسی اور ملک کے یعنی ایک ایک ملک اور ایک ایک علاقے میں ایک ایک میوے کے کئی ورائیٹس اللہ نے پیدا کیے اس طرح سے یہاں ہندوستان میں ہونے والے عام کے ورائیٹس ہیں اور یہ بھی ہندوستان میں ہونے والے عام کے ورائیٹس ہیں یہاں دیکھیں لیفٹ پر سیف کے کئی ورائیٹس ہیں کسی پرٹیکلر کنٹری میں تو رائٹ پر دیکھیں سیب کہ کئی ورائٹیز ہیں کسی دوسرے کنٹری میں اور پولائٹس کے ورائٹیز ہیں یعنی زیتون کے ورائٹیز ہیں ہر کنٹری میں زیتون کے بھی کئی ورائٹیز ہوتے ہیں اور خجور کے بھی کئی ورائٹیز ہوتے ہیں ایک ایک ملک میں ایک ایک بستی میں ایک ایک شہر میں کئی ورائٹیز کے خجوروں کی پیداوار ہوتی ہے یہاں چند مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں میوے ہیں اور خجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے یعنی زمین کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی خسم کے میوے پیدا کیے خجور کے درخت پیدا کیے جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فروٹس کو بنایا تو ایک گفت پیک میں بنایا تاکہ بندے کو اس گفت کو پوری محبت اور قلوس کے ساتھ عطا کرے اور اس میں غلہ ہے جس میں پوسا بھی ہوتا ہے اور اس میں غلہ کی چیز بھی ہے یعنی جتنے اناج غلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھوسے کے اندر محفوظ ہوتے ہیں تاکہ بندہ وہ اناج استعمال کرے اور بندے کے ساتھ جو اس کے جانور ہیں ان کو وہ پوسا غلہ کے طور پر کام آئے یعنی انسان سے ہی اللہ کو محبت نہیں بلکہ انسان کو جتنے جانداروں کی ضرورت پڑتی ہے جتنے مویشی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی غلہ کا انتظام کیا ہے انسان کی محبت میں اور کئی خسم کے اناج اور کئی خسم کی دالیں اس نے پیدا کی اور ہر ملک میں ان کی بھی اقسام الگ ہوتی ہیں ان کے ورائٹیز الگ ہوتے ہیں یہاں کوئی اور ملک کے اناج اور ان کی دالوں کے ورائٹیز ہیں اور صرف رنگ میں وہوں میں ہی مختلف نہیں ہوتے ترکاریوں میں ہی مختلف نہیں ہوتے بلکہ اناج اور دالوں میں بھی مختلف رنگ موجود ہوتے ہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اے مخاطب کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین کی سوتوں میں داخل کر دیتا ہے پھر اس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف خسمیں ہیں پھر وہ کھیتی خوش ہو جاتی ہے پھر اس کو زرد دیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے اس میں اہلِ عقل کے لئے بڑی عبرت ہے یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی بارش برسایا اور اسی سے انگیند خسم کی کھیتیاں پیدا کی جن میں کئی خسمیں ہیں یعنی کئی ورائٹیز آف سیریلز اور پلسس ہیں کئی ورائٹیز آف ویجیٹیبلز اور فروٹس ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں بھی عقل رکھنے والوں کے لئے نشانی ہیں نصیحت ہے عبرت ہے ویجیٹیبلز کے اقسام ساری دنیا میں انگیند ہیں فروٹس کے اقسام ساری دنیا میں انگیند ہیں تو سوال اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں فبیعیہ علائے ربکو مہتو قذبان تو اے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے کون کون سی نشانیوں کے منکر ہو جاؤ گے چونکہ لفظِ آلہی اللہ کی نعمتوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کی خدرت کی نشانیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے انگیند خسم کے میوے ترکاریاں اناج اور ان کے انگیند خسم کے ورائٹیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدرت بے انتہا ہے لا متناہی ہے انفائنیٹ ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں بھی بے انتہا ہیں لا متناہی ہیں انفائنیٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں انسانوں اور جنات سے جن کے لئے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا کہ آخر اللہ کی کون سی کون سی نعمتوں کا تم انکار کروگے آخر اللہ کی کون سی کون سی خدرتوں کا تم انکار کروگے ہم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس کی تمام نعمتوں کے لئے اللہ کے آگے سر وجود ہو جائیں اس کے تمام خدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی بندگی وجہ لائیں اللہ واحد کے بتاہ ہوئے راستے پر چلیں تاکہ ہمارے دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین